میری آواز جہاں تر جا رہی ہے میں آپ سے بس ایک ارتماس رکھتا ہوں اگر تعلق آپ کا حضرت سید الشہدہ امام حسین سے ہائے تو پھر ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو جبر تاریخ ہے یہ جو اس دنیا میں جاری اور ساری میٹریل ٹیلیکٹسزم ہے یہ جو جبر تاریخ ہے یہ جو جبر زمان و مکان ہے یہ جو مادی حالات کا جبر ہے اسے اس کے آگے مجمور ہو جانا کسی حسینی کو زیب نہیں دے جا خود حضرت امام حسین ابو عبداللہ حسین اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر جبر تاریخ کے فلسفے کو ہم قبول کر لیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جو حالات ہیں ہمیں ان حالات کے ساتھ ہی دریا کی سطح پر بہتے ہوئے معمولی ستنکے کی طرح بہنا ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر ہرگز ہرگز ہم پیروے حضرت سید شہدہ علیہ السلام نہیں کہلا سکتے کیونکہ اس وقت یہ جو میں کہتا ہوں چاہے توحید اور الہیات کے چپٹرز ہوں اور چاہے انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق باتیں ہوں میں نے کہا نا کہ پوری انسانیت میں یہ پانچ انوار جو ہیں یہ اللہ کی حجت ہیں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں یہ ہیں آفتابِ افلا کے ہدایت تو آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مثال بہت روشن ہے اگر جبر حالات کا فلسفہ جو کا تو قبول کر لیا جائے برحق سمجھ لیا جائے تو پھر انکارِ بیاد کے کیا معنی ہے پھر قیامِ کربلا کے کیا معنی ہے حالات کیا کہہ رہے تھے جبر سیاسی کیا تھا اقتصادی حالات کیا تھے سماجی حالات کیا تھے ان تمام حالات کے مقابلے میں تنہ تنہا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کا کھڑا ہونا اور کامیاب ہونا یہ یاد رکھی گا دونوں جملے ہرگز ہرگز اس مغالطے میں نہ آ جائیں کہ امام تو بظاہر شکست کھا گئے تھے نہ ہمارے امام بظاہر شکست کھا گئے تھے نہ باباطن بظاہر بھی فاتح حسین تھے باباطن بھی فاتح حسین امام کا قیام کرنا امام کا کھڑا ہونا اور کامیاب ہونا اس ناقص مادی جدلیاتی فلسفے کی رد کے لیے کافی ہے کہ دیکھو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے حالات کچھ بھی ہو سیاست کا رخ کچھ بھی ہو اگر انسان توحید حق سمدی کے ساتھ جڑا ہوا ہو دل میں چراغ توحید روشن ہو انسان میں حریت ہو آزادی ہو انسان کے اندر حمیت ہو غیرت ہو انسان کے اندر عظم ہو وہ اولو العظم انسان ہو تو پوری دنیا شکست کھا جاتی ہے وہ فاتح ہو کے سامنے آتا ہے شکست کھا جاتی ہے